نجمو ساقیف صاحب جب نواز شریف لینڈ کیے تھے لاہور میں مینار پاکستان سے جلسہ انہوں نے کیا انہوں نے خطاب میں ہی کہا تھا کہ جی میں ماضی کو بھلا دینا چاہتا ہوں کسی سے بدلہ لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے سب مل کر آگے بڑھیں گے اچانک اس مفاہمتی انداز سے دوبارہ مضاہمتی ٹون واپس آ جانا کیا وجہ اس کی اس سے پہلے کہ میں آپ کو رامین اس کی وجہ بتانے کی کوشش کروں میں ذرا عوام کی طرف سے عوام کی مستقل مزاجی پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں ایک نوجوان جب چھٹی مرتبہ میٹرک میں فیل ہوا نا تو اس کے والد نے اس کو بلائیا اس نے کہا یار یہ تم نے کیا مزاق بنایا ہے ہر دفعہ امتحان دیتے ہو میں فیصے دیتا ہوں تم ہر دفعہ فیل ہو جاتے ہو تو اس نے کہا کہ اببا جی باقی باتیں تو بات کی ہیں ذرا میری مستقل مزاجی تو دیکھئے نا اب یہ مستقل مزاجی جو ہے یہ یہ کچھ ایسی ہے یہ کچھ ایسی ہے میرے عوام کی کہ ہر دفعہ ان کو خواب دکھایا جاتا ہے ہر دفعہ اس خواب کے اس کی تکمیل کے اس حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں اور پھر الیکشن ہوتے ہیں اور ووٹنگ وغیرہ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف نفسیات میں اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو مجھے کیوں نکالا مثال کے طور پہ تو وہ اس کی وجہ جاننا چاہتا ہے اور یہ ایک question نواز شریف صاحب کا genuine question ہے کہ ان کو کیوں نکالا کیونکہ وہ اپنے تین سمجھتے ہیں کہ ان کو نکالنے کا کوئی سبب یا وجہ بنتی نہیں تھی یہ تو گیا نفسیات میں سیاست میں اس کا جواب جو ہے وہ ذرا اس میں مجھے لگا کہ وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا مجھے نکال دیا گیا اب مجھے واپس لائے جا رہا ہے آئندہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو یہ جواب انہوں نے ایک ایک قسم کا پیغام دیا ہے ان لوگوں کو خاص طور پر عدلیہ کو جو انہوں نے خاص نام کیا جو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ میرے خلاف فیصلہ دیتے تو یہ دونوں طرف سے انہوں نے سیاست کے میدان میں ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ یعنی اگلی حکومت جو ہے اس میں قدیناس قیاس یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت کریں گے اب یہ ہے کہ تین مرتبہ پرائم منسٹر بنتے ہیں پاکستان کے ایک بہت جید بہت زیرک سیاستدان ہے نواز شریف صاحب اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ ان کو پتا نہیں چلا ابھی تک کہ جی ان کو کیوں نکالا گیا یا اب کیا صورتحال ہوگی تو یہ میں نہیں مانتا میں ان کے جو ہے وہ مدہوں میں سے ایک ہوں مجھے پتا ہے کہ تین دفعہ اگر ایک آدمی پرائم منسٹر بنتا ہے پاکستان جیسے ملک میں تو کچھ نہ کچھ تو خصوصیات ہیں اب ہوتا یوں ہے کہ ماضی کی زیادتیاں ماضی کی زیادتیاں یاد کر کے یا یاد کرا کے تو ہم تھوڑی سی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر الیکشن کے جب دن نزدیک آتے ہیں مثال کے طور پر صلفقار علی بھٹو کو فانسی دے دی گئی کیوں دی گئی بی بی شہید ہو گئی کیوں شہید ہو گئی ٹھیک ہے اور میرے تو ہاتھ بنے تھے میں نے تو مجھے تو حکومت کرنے نہیں دی گئی یعنی پونے چار سال چار سال کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے تو کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں تو عوام کو یہ بتانا کہ اچھا بھلا سب کو چل رہا تھا اور وہ ایک دم سے روک دیا گیا مجھے نکال دیا گیا وغیرہ وغیرہ یہ نسخہ جو ہے جس کو کہ راو صاحب کہتے ہیں چورن یہ نسخہ جو ہے یہ بکتا ہے یہ چلتا ہے اور وہ نسخہ چلایا جا رہا ہے اب دونوں طرف سے بھی آپ دیکھیں گے یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اسی قسم کے بیانات وغیرہ جو ہیں وہ آئیں گے اب ووٹ کو عزت دو کہ جو آپ نے بات کی ہے اس بیانیے کی طرف واپس جانا یا اس کو نئے سرے سے پیش کرنا میرے خیال میں ممکن اس لیے نہیں ہے کہ کچھ چیزیں تیہ ہو چکی ہیں کہ آپ نے ان حالات میں رہ کے اب جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ملک ہمیں کس حالت میں ملا اپنی کتاہیوں کو چھپانا ہے آئندہ ان کو اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ پرائیم نیسٹر بن رہے ہیں یا جس طرح کہ میری اپنی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نون کی حکومت ہو مجارٹی میں ہو لیکن کوئی پرائیم نیسٹر اور ہو تو اس پرائیم نیسٹر کو کم از کم ایک ریزان دخت جس طرح فرنچ میں کہتے ہیں کہ کوئی ریزن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکے پہلا ریزن یہ ہوگا کہ ہمیں پہلے تو نکال دیا گیا دوسرا ریزن یہ ہوگا کہ جس حالت میں ہمیں ملی حکومت اس میں پی ڈی ایم کا ذکر نہیں ہوگا یاد رہے وہ سولہ مہینے کا ذکر نہیں ہوگا اس کو تو انہوں نے اگر مجبوراں کرنا بھی پڑا تو دوسری پارٹی پہ ڈال دیں گے جو کہ ایک آسان طریقہ ہے اصل چیز کیا ہے رامین اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ماضی کی باتوں کو ختم کرنا ہے ایک معاشی پلان دینا ہے اور واقعہ تن مستقبل کا سوچنا ہے کہ یہ ہم نے کس طریقے سے اس حکومت بجائے اس کے کہ ہم دلیلیں دے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا بجائے اس کے کہ ہم دلیلیں دے کہ ہم اس وجہ سے نہیں کر سکے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس عوام کے لیے ہم نے آئندہ کیا لاحعمل تیہ کیا ہے اور وہ پریکٹیکل لیول پہ ہو اور کچھ ایسا ہو کہ واقعی فلاہ و بہبود کی بات ہو نظم صاحب صاحب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت بننے کا ہی فائدہ ہوگا پاکستان کو آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں پولیسیز کا ٹکراؤ نہیں آ جاتا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے تحت جو فیصلے لیے گئے معاشی طور پر پیپلز پارٹی جو اسی حکومت کا پارٹ تھی وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتی ہوئے نظر آ رہی کہ ہم نے تو نہیں ہم اس میں شامل نہیں تھے اس طرح سے پولیسیز بنانے میں ہماری وزارتیں کم تھی ان کی زیادہ تھی کہ ٹکراؤ فائدہ میں دھوتا ہے یا نقصان دے ہوتا ہے ملک کے لیے ظاہر ہے کسی قسم کا بھی ٹکراؤ ہوگا تو رمین وہ تو ملک کا نقصان ہوگا عوام کا نقصان ہوگا اس سے پہلے کہ میں اس پہ تھوڑا سا یعنی اور مزید روشنی ڈالوں آپ کے اس سوال کے اوپر ایک بحث چلی ہوئی ہے قبولیت اور مقبولیت کی بلکہ اچھا میں حیران اس پاتھ پہ ہو رہا ہوں کہ ہمارے میار جو ہیں ابھی تک بنے ہی نہیں ہے ٹھیک طرح سے پچھتر چھتر سال ہو گئے کہ عوام کو کونسی پارٹی کونسا لیڈر جو ہے وہ قبول ہے یا عوام میں کونسا لیڈر کونسی پارٹی مقبول ہے میں اپنے ذاتی طور پہ اس میں ایک لفظ کی ایڈیشن کرنا چاہوں گا جو کہ آئیڈیلی سپیکنگ جب آپ کسی بھی ملک اور پاکستان جیسے اتنے خوبصورت پیارے اور وسائل سے بھرپور اور اتنی زبردست عوام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو قبولیت اور مقبولیت کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اس کو قابلیت کہتے ہیں آپ کینڈلی اس لفظ کو استعمال کیجئے اور کوشش کیجئے کہ قابلیت کس کی ہے اور اب آتے ہیں آپ کے اس پی ڈی ایم کی اور اس کی بات کی طرف مجھے یہ بتائیے کہ یہ سولہ ماہ ہم نے دیکھے کہ قابلیت نے دیکھی نہیں جا رہی ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا یہ برین واشنگ ہماری قابل کون ہے اس کو دیکھنا چاہیے یہ دیکھئے نا تو پہلی بات یہ ہوئی کہ سیاست کا مایار جو ہے جو سیاست کا مایار ہے وہ مقبولیت اور قابلیت پہ رکھا جا چکا ہے ایک دھڑا کہہ رہا ہے مقبول ایک دھڑا کہہ رہا ہے یعنی کہ آپ نے یعنی اگر آپ پپولر ہیں دوسری بات آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک پارٹی میجارٹی میں آتی ہے حکومت چلاتی ہے لیکن پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ مخلوط حکومتیں بنتی ہیں کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہیں وہ بھی نکل گئیں انڈر دا سرکمسٹانسیز ایک نیا تجربہ کیا گیا کہ یہ بھی پارٹی نہیں یہ بھی پارٹی نہیں ایک تیسری پارٹی آنی چاہیے اور وہ شخص تو اس وقت گھوپندہرے میں جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو لایا گیا وہ بھی نہیں چلا پھر اس کے بعد ایک نیا تجربہ کیا گیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں کہ انٹرم جو آپ کا پیریڈ ہے اس میں آپ ایک مخلوط حکومت بنا کے چلیں لیکن پھر بھی وہ یعنی وہ بھی نہیں چلا اب آپ کے بس آپشنز کیا ہیں آپ نے انہی سیاستدانوں انہی سیاسی پارٹیوں میں سے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے لہٰذا پھر بات اس پہ منتج ہوئی کہ ایک مخلوط حکومت ایک قومی حکومت بناتے ہیں تیسری بات آپ نے اگر اگر بنانی ہے حکومت مخلوط یا قومی حکومت بنانی ہے اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے مقبول لوگ بھی لے لیے آپ نے جو قبول لوگ ہیں وہ بھی لے لیے سوال یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد اگر یہ ہے کہ حکومت میں آنا ہے تو میں آپ کو گیرنٹی سے ایک بات کہہ رہا ہوں اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا کہ اگر مقصد صرف حکومت کرنا ہے مقصد صرف پاور پولٹکس ہے تو آپ کے پاس آپ چار آئنسٹائن بلوالی جئے آپ اس کو اس ملک کو سیکھ طرح سے نہیں چلا سکتے مقصد اگر یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی فلاہ و بہبود ان کے لیے چلنا ہے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اس کی فورن پولیسی اس کے معاشی پلین کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور عوام کی پر کیپیٹا انکم اور ان کے صحت کے مسائل اور پاپولیشن گروتھ کو روکنا ہے اور اس کے لیے سنسیارٹی اور دیانتداری سے کام کرنا ہے یقین کیجئے یہ سارے کے سارے نام جو ہم لے رہے ہیں نا یہ ساری پارٹی ان میں سے آدھے لوگ اکٹھے ہو جائے یہ کام ہو جائے گا لیکن چونکہ لیکن چونکہ مقصد یہ ہے حکومت میں آنا ہے وزارتیں لینی ہے ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا ایک ٹیسٹ دیتا ہوں آپ کو اور وہ سارے لوگ جو سن رہے ہیں کہ جو بھی حکومت ابھی آئے گی جو بھی ابھی حکومت آئے گی اگر آپ نے سنسیارٹی اور آنسٹی دیکھنی ہے دیانتداری ٹھیک ہے ان کا معاشی پلین یہ ہو سکتا ہے فارن پالیسی یہ ہو سکتی ہے ایک کام صرف کر لے وہ وزیر آزم اور وہ یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے جب پارلیمنٹ سے نکلے یا کسی میٹنگ سے نکلے تو میری سڑکوں پہ روٹ نہ لگائے آپ یقین کیجئے میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا یہ اس وسوق پہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہوگا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کسی سیاستدان سے یہ کہیں کہ آپ منسٹر بن گئے ہیں آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں یا یہ جو بچے سکول جا رہے ہیں اور کسی غریب آدمی نے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پہنچنا ہے لوگوں نے انٹریویو دینے ہیں لوگوں نے سبتال جانا ہے لوگوں نے اپنی نوکریاں دیکھنی ہیں وہ تو نہیں پوچھیں گے ان کو کیا لگی ہوئی ہے وہ کہیں گے جی دیر سے کیوں آئے ہیں روٹ لگانے کا صرف ان میں سے کوئی پارٹی مجھے گارنٹی دے دے کہ جب ہم پرائم منسٹر بنیں گے تو سڑکوں پہ روٹ نہیں نکلے گا میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو بات کہاں پہ منتج ہوئی کہاں پہ ہم نے باٹم لائن نکالی کہ اگر دیانتداری سوچ میں ہے تو کسی بھی قسم کی حکومت چلے گی اور اگر دیانتداری سوچ میں نہیں ہے تو مخلوت قومی مجارٹی جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ سائیکل ایسے کا ایسا چلتا رہے گا